بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق ہمیشہ دس محرم کا روزہ رکھا ہے ایک بار ارشاد فرمایا کہ تم یہود کی مخالفت کرو وہ دس محرم کا روزہ ہی رکھتے ہیں تم ایک کا اضافہ کر لو اور یہ بھی فرمایا کہ میری بھی تمنا ہے کہ میں آئندہ سال ایک سال کا اضافہ کروں آئندہ سال آپ زندہ نہیں رہے دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف دس محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے مگر اولہ نہیں افضل نہیں بہتر نہیں اولہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ دس محرم کے ساتھ نو یا گیارہ کا اضافہ کر لیا جائے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشاہ تھی یہ آپ کی خواہش اور چاہت تھی جس طرح عمر بھر آپ نے شلوار استعمال نہیں فرمائی پیجامہ استعمال نہیں فرمایا لنگی استعمال فرمائی لیکن آپ نے شلوار اور پیجامہ کو پسند فرمایا تو اب دنیا بھر میں تحمد اور لنگی کی بجائے شلوار ہی کا استعمال افضل اور بہتر سمجھا جاتا ہے اگرچہ لنگی کو پہننا جائز ہے حرج کی بات نہیں اگر سطر کا احتمام ہو سکتا ہو اسی طرح تیس پچیس رمضان کی شب آپ نے تراوی جماعت کے ساتھ کروائی ہے اس کے بعد جماعت نہیں کروائی لیکن آپ کی منشاہ یہی ہے کہ تراوی پورا ماہ جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے جو کہ حدیث پاک میں آپ فرمارے انی خشید ایفترضہ علیکم کہ نہ کروانے کی وجہ اگر میں جماعت کا احتمام کرا دیتا تو ان پر تراوی کی نماز فرض ہو جاتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس منشاہ کو سمجھا ہے تو پورا ماہ تراوی کی جماعت کا احتمام کرا دیا ہے اسی طرح اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی منشاہ نو دس یا دس اور گیارہ محرم کے دو روزے ہیں اب یہ بات کہ چونکہ اس دور میں یہود روزہ نہیں رکھتے لہذا ہم صرف دس کا رکھیں کہ تو مشابہت نہیں ہوگی تو مشابہت کی علت اور وجہ نہیں پہ جاتی لہذا صرف دس کا روزہ رکھا جائے یہ بات مناسب نہیں بساوقات علت ہی نہیں دیکھی جاتی بلکہ خود حکم یہ علت کے قائم مقام بن جاتا ہے جس طرح سفر میں قصر نماز کی علت تو مشقت ہے لیکن اب خود سفر ہی کو علت خرار دے دیا گیا ہے مشقت ہو تب بھی نماز قصر ہے مشقت نہ ہو تب بھی نماز قصر ہے اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ مشقت نہیں لہذا قصر کی وجہ پوری نماز افضل ہے یہ بہتر نہیں ہے بلکہ نماز قصر ہوگی خواہ مشقت ہو خواہ مشقت نہ ہو بلکل اسی طرح آج ایک نئی بات چل پڑی ہے کہ جی شروار تخنوں سے نیچے کرنا حرام ہے اس کی وجہ قبر ہے لہذا قبر ہو تو تخنوں کے نیچے کرنا حرام ہے قبر نہ ہو تو تخنوں کے نیچے کرنا حرام نہیں اب بنیاد قبر نہیں ہے بس حکم ہی بنیاد ہے کہ تخنوں سے نیچے مرد کے لیے شروار تحمد لنگی پیجامہ کرنا حرام ہے خواہ قبر ہو خواہ قبر نہ ہو دل میں خود کو بڑا سمجھے یا بڑا نہ سمجھے اسی طرح ذہن نشین فرمائیں کہ محرم میں نو دس یا دس اور گیارہ کا روزہ یہی افضل ہے خواہ یہو دس کا روزہ رکھیں یا نہ رکھیں اب ان سے مشابت ہو یا اب ان سے مشابت نہ ہو اب اس بات کو نہیں دیکھیں گے مشابت قسم ہے اب یہی دیکھیں گے کہ منشہ نبوت کیا ہے اس لیے میری اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ نو دس یا دس اور گیارہ محرم کا روزہ رکھیں اور صرف دس محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے لیکن افضل اولہ اور بہتر کے خلاف ہے اسی کو فقہہ کرام مکروح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق تا فرمائے اپنے اکابر اپنے اصلاف اپنے مشایق کا مسلک اور ان کا منحج دونوں کو لے کر چلنے کی توفیق تا فرمائے مسلک کا معنی اقائد جمع مسائل اور منحج کا معنی طریقہ ہے تو ہم اپنے اکابر کے مسلک یعنی نظریہ کے بھی پبند ہیں اور اپنے اکابر کے منحج یعنی ان کے طریقہ کے بھی پبند ہیں دونوں چیزوں کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے ان دونوں چیزوں کا خیال لکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی وہی مدد ہوگی جو ہمارے اکابر اصلاف اور مشایق کے ساتھ تھی اور انشاءاللہ وہی محبوبیت ملے گی جو اکابر اصلاف اور مشایق کو ملے تھی اور سب سے بڑھ کر قیامت کے دن انشاءاللہ ہم وہی کھڑے ہوں گے جہاں ہمارے اکابر اصلاف اور مشایق ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے اکابر کے ساتھ ہی رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ